موسیقی آکاشوانی اورنگاباد عامر جمال سے علاقائی خبریں سنیے ریاست میں قومی اگریکلچر مارکٹنگ فیڈریشن 22 اپریل تک مراکس پر پہنچ جانے والے قیسانوں کی توور خریدے گی وزیراعلا دیوندر فرنویس نے یہ بات کہی ہے وہ کل ممبئی میں اس زمن میں منقضہ جائزہ اجلاس سے مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ ایک ہزار پچاس روپیے فی کوئنٹل سے توور خریدنے کے لیے ایک ہزار کروڑ روپیے فراہم کیے جائیں گے اس سال ملک پر میں گیارہ لاکھ ٹن توور خریدی گئی جس میں سے چار لاکھ ٹن توور صرف مہراشت ہی سے خریدی گئی یہ بات بھی وزیراعلا نے کہی انہوں نے کہا کہ قیسانوں کے نام پر اگر تاجر توور فرخت کریں تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی حکومت قیسانوں کے پاس موجود توور کی مکمل خریدی کریں چندہ دل یونائٹیڈ کے ریاستی صدر اور رکن اسمبلی کپیل پاٹل نے یہ مطالبہ کیا ہے کل ممبئی میں منترالے کے داخلی دروازے پر یونائٹیڈ چندہ دل نے توور کی فرخت کیلئے احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر اپنی مخاطبت میں پاٹل نے کہا کہ حکومت دال میل مالکان سے ساز باز کر کے قیسانوں کا نقصان نہ کریں ریاست میں آئندہ یک کمی یعنی یوم مہراشت کے موقع سے سوائل اینڈ فورٹر کنزرویشن کمیشنریٹ کا قیام عمل میں آ رہا ہے یہ دفتر اورنگباد شہر کے فورٹر اینڈ لینڈ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ والمی کے احاتے میں قائم کیا جائے گا گزشتہ اکٹوبر میں اورنگباد میں ہوئے کابینی اجلاس میں اس کمیشنریٹ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا مہراشت اشیاء اور خدمات ٹیکس بل سمیت دیگر بلوں کی منظوری کے لیے کابینہ نے ریاستی اسمبلی کے آئندہ سترہ مئی کو خصوصی اجلاس طلب کیے جانے کی تجویز کو بھی منظوری دیتی ہے ان بلوں پر آئندہ یکم چولائی سے عمل درامت کے لیے ریاستی اسمبلی میں جی اسٹی اور اس سے متعلقہ پل منظور ہونا ضروری ہے کسانوں کے قرضہ جات کی معافی کے مطالبے کے لیے جاری حضب اختلاف کی سنگرٹھیاترہ کے تیسرے مرحلے کا کل سے کلحہ پور میں آغاز ہوا کسانوں کے پاس موجود پوری توور حکومت قریدیں نیز ایگریکلچر مارکٹنگ فیڈریشن پر دور کی قریداری کے دوران ہوئے گھوٹالے اور تاجروں کی جالسازی کی تحقیقات کا مطالبہ سابق نائب وسیر علیہ اجید پوار نے اس موقع پر کیا یہ یادرہ کلحہ پور سے سانگلی کے لیے روانہ ہو گئی بومبے ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ سرکاری ہسپتالوں کے رہائشی ڈاکٹروں کے مسائل کو جاننے کے لیے ایک آلہ ستھی کمیٹی کے خیام پر غور کریں گزشتہ ماہ ڈاکٹروں کی مولنہ ہڑتال کے خلاف ہائی کورٹ میں داخل کی گئی ارزتاشت کی سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ رہائشی ڈاکٹروں کو ہڑتال پر چانے کی ضرورت پیش نہ آئیں بومبے ہائی کورٹ نے کل دوہزار آٹھ میں مالگاؤں بم دھماکوں کی قلیدی ملزم سادھوی پرگیہ سنگھ تھاکر کو زمانت دے دی ہے تاہم عدالت نے لیفٹینٹ کرنل پرساد پروشید کی ترقاست زمانت مسترد کر دی ہے اپریل دوہزار سولہ میں قومی تحقیقاتی ایجنسی نے پرگیہ سنگھ تھاکر کو مہراشت آرگنائزڈ کرائم کنٹرول ایکٹ کے تحت بے گناہ خرار دیا تھا جس کے بعد سادھوی نے قصوصی عدالت میں زمانت کی ترقاست پیش کی تھی جسے قصوصی عدالت نے ناکافی شواہد کی بنا پر مسترد کر دیا تھا آئندہ دو برسوں میں ریاست کے انیس لاکھ خاندانوں کو بجلی کنیکشن دیا جائے گا وزیر توانائی چندر شکھر پاونکوڑے نے یہ بات کہی ہے کل اورنگباد میں تہتیس کلو فورٹ بجلی کے سو اسٹیشن کا سنگ بنیاد جناب پاونکوڑے کے ہاتھوں رکھا گیا انہوں نے مزید کہا کہ اورگبازیلے میں بجلی کی ترسیل کے لیے اس سال تقریباً پانچ سو کروڑ روپیے مختص کیے گئے ہیں جلگاؤں میں گورنمنٹ انٹیگریٹیڈ میڈیکل ایڈوکیشن کیمپس قائم کیا جائے گا میڈیکل ایڈوکیشن کے وزیر گریش مہاجن نے کل منترالے میں صحیح فنگاروں سے گفتگو کے دوران یہ بات کہی تقریباً سنتالیس اکر وزی اس کیمپس میں ایلوپیتھک، ہومیپیتھک اور آئیورویدک کے علاوہ ڈینٹل اور فیزیو تھرابی کے کورسز کے لیے بھی کالیجس قائم کیے جائیں گے اس ادارے کے قیام کے لیے دو سو پچاس کروڑ روپجوں کے اخراجات کو بھی کابیرہ نے منظوری دے دی ہے یہ بات بھی جناب مہاجن نے کہی ریاست کے پانچ بڑے طالبوں سے گال کشی کر کے کیسانوں کو مفت فراہم کرنے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے جائکواری سمیں دیگر پانچ طالبوں پر تجربی بنیادوں پر اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے طالبوں میں تقریباً تیس تا چالیس فیصد گال جمع ہو گیا ہے گال کشی سے طالبوں کی پانی کی زخیراندوزی کی کنجائش بھی پڑھے گی علاقائی قبریں ختم ہوئی موسیقی